ماملہ سامنے آیا ہے اس حادثے میں ایک چاتر کی موت ہونے کی خبر مل رہی ہے وہاں ہی پریجنوں نے شعو لینے سے اب انکار کر دیا ہے آرٹھک مدد دلانے کی مانگ پریجنوں کی طرف سے کیجا رہی ہے پریجنوں سے پلس پر شاہسن کی بات چیت ہو رہی ہے ایم بی ایس کے اسپتال کی موٹری میں شعو رکھا گیا ہے اس حادثے میں ایک چاتر کی موت ہوئی تھی اسی کو لے کر کے آکروشت پریجنوں نے شعو لینے سے انکار کر دیا بڑی خبر کوٹہ سے اس وقت کی سب سے بڑی خبر لا پروہی پھر پڑی سٹوڈنٹ کی زندگی پر بھاری کوٹہ شہر کے نانتہ علاقے میں ستیم پبلک سکول سے جیسے ہی بچوں کی چھکٹی ہوئی سکول بس سے بچے گھر کے لیے روانہ ہوئے لیکن راستے میں ہی بس حادثے کا شکار ہوئے اور انینترت ہو کر گہری کھائی میں جا گئی موقع بر بچوں کی چیخ دور دور تک سنائی دینے لگی موقع سے گزر رہے راہ گیروں نے جیسے تیسے بس کے شیشے پھوڑ کر بچوں کو باہر نکالنا شروع کیا اور ایک ایک کر گھائیل بچوں کا اسپتال پہنچایا گیا لیکن اس حادثے میں ایک چودہ سال کے چھادر لوکیش کی جان چلی گئی بس میں موجود بچوں نے بتائے کہ بس کا سٹیرنگ فیل ہو گیا تھا وہیں پریجنوں نے آروپ لگایا کہ بس میں ایک شمتہ سے زیادہ بچے بھرے ہوئے تھے ہاتھ سے کے بعد لوگ سبھا دیکھش اون برلا گھائیل بچوں سے ملنے کے لیے اسپتال پہنچے اور پریجنوں سے بات کی اور ہر سمبھا مدد کا بھروسہ دلائیا اس معاملے میں پولیس نے پراتوی طور پر ڈرائیور کی لاپروہی مانی ہے اور ڈرائیور کے خلاف معاملہ درج کر لیا ہے اکثر سکولی چھات چھاتراؤں کو لے جانے والی سکول بسیں ہادسے کا شکار ہوتی رہی ہے ہادسے میں کئی بار سکولی چھات چھاتراؤں کو اپنی جان گمانی پڑتی ہے اس ہادسے میں بھی وہی ہوا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس ہادسے کے لیے ذمہ داری کس کی تیہ کی جاتی ہے اور کیا ایکشن لیا جاتا ہے جو ہادسہ ہے بس کا جس کے اندر بچے سوار تھے سوال یہی کھڑا ہوا ہے کہ آکر لاپروہی کہیں نہ کہیں تو رہی اس کے بعد میں یہ ہادسہ پیش آیا اور ایک سکولی سٹوڈنٹ کی اس ہادسے میں جان چل گئی جو اپنے آپ میں سوال کھڑا کرتا ہے اور سوال کھڑے ہونا لازمی بھی ہے ایمان شمیتن نیوزیٹین کو تا اور اسی بیچ رازدانی جیپور سے اس وقت کے بڑی قبر مل رکھی ہے